اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر احسان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر احسان بھائی ناظرین اب سردیاں جو ہے آ رہی ہیں اور سردیوں میں ایک مسئلہ تقریباً سبھی لوگوں کے ساتھ بنتا ہے چاہے آپ مرد ہیں عورت ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے ہونٹ جو ہے وہ خوشک ہو جاتے ہیں سردیوں میں جیسے ہی اب جو ایسے اب موسم چینج ہو رہا ہے تو آپ کے ہونٹ جو ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو گئے ہوں گے اگر ابھی نہیں ہوئے تو جیسے جیسے سردی بڑھے گی آپ کے ہونٹ خوشک ہونا شروع ہو جائیں گے تو ہم لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے اس طرح کی اوپر لگانے والی ہونٹوں پر لگانے والی ہم یہ لیفٹک استعمال کرتے ہیں جس سے ہم کو فیضا تو ہو جاتا ہے لیکن ہم کو یہ نہیں پتہ چلتا ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہونٹ خوشک ہوئے کیوں ہیں ہمارے جسم میں اس کی کیا وجہ ہے یعنی کہ یہ کیوں ہوئے ہیں ہونٹ ہمارے خوشک کیوں ہوئے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں جو کہ آپ کو بلکل احتیاط کرنی چاہیے اور آپ کے ہونٹ بلکل خوشک نہیں ہوں گے آپ کو کوئی ایسی لپسٹک بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے ہونٹ جو ہے وہ بلکل تازہ دم رہیں گے تو چلیں دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور میں آپ سبھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہو آئے ہیں آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اس چینل کو ڈاکٹر احسان بھائی کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیجے گا تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو تو چلیں دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آپ کے ہونٹ خوشک اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ پانی کا استعمال بہت کم کر رہے ہوتے ہیں اور پانی کی ہی وجہ ہے آپ کے جسام میں پانی کی کمی جب ہوتی ہے تو آپ کے ہونٹ جو ہے وہ خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھٹنے لگتے ہیں اور آپ کو تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی آپ تھوڑا سا بھی محسوس کریں کہ میرے ہونٹ جو ہے آپ پہلے سے درمیوں میں تو بلکل ٹھیک تھے اور اب جو ہے اس طرح نہیں ہو رہے آپ تو خوشک ہو رہے ہیں بار بار تو آپ کو جب بھی یہ خیال آئے تو آپ نے ایک گلاس پانی پی لینا ہے جیسے ہی آپ کا تھوڑا سا بھی دھیان جائے نا ہونٹوں پہ تو آپ کو پانی پینا ہے اور جتنا زیادہ آپ پانی پییں گے آپ کے ہونٹ بلکل بھی خوشک نہیں ہوں گے کیونکہ یہ چیز میں ازما چکا ہوں میرے اپنے ہونٹوں کے ساتھ جب یہ مسئلہ بنا تو پھر مجھے یاد آیا کہ اچھا اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس طرح کی لپسٹک تو یوز کر لیتے ہیں یہ لپسٹک نہیں ہے یہ اس میں دوسرا پرفیوم ہے جو کہ ہم لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں میں نے کوئی لپسٹک نہیں استعمال کی میرے ہونٹ کی ایسے ہی خوشک ہونا شروع ہوئے تو میں نے پانی کی مقدار بڑھا دیا پانی پہلے بھی کافی پی رہا تھا لیکن پھر بھی جب میرے ہونٹ خوشک ہونا شروع ہوئے تو میں نے پانی کی مقدار اور زیادہ بڑھا دی پانی اور زیادہ پینا شروع کر دیا جس کی وجہ سے میرے ہونٹ جو ہے اب بلکل بھی خوشک نہیں ہو رہے ہیں اور اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنے گا یا بنا ہوگا یا بھی آنے والے دنوں میں بن سکتا ہے تو آپ نے پانی کی مقدار کو زیادہ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ پانی نہیں پییں گے آپ اس طرح کے لپسٹک یوز کر لیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا آپ کے گردوں پہ کیونکہ آپ جتنی بھی تحقیق کرنے پانی جو ہے وہ آپ کو ہر صورت کافی پینا ہوتا ہے لہٰذا آپ بھی پانی کا بہت زیادہ استعمال کریں اور آپ کے جسم میں چاہے آپ کے گردیں ہیں اور بھی اس طرح کے اور اور بھی مسئلے ہیں تو پانی کی وجہ سے آپ کے جسم میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور جب پانی کی وجہ سے آپ کے جسم میں کمی نہیں ہوگی ناظرین تو آپ کے ہونٹ جو ہے وہ بھی خوشک نہیں ہوں گے تو اس بات پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور پانی کی مقدار آپ نے بڑھانی ہے جب بھی آپ کے ہونٹ خوشک ہونا شروع ہو تو بہت ہی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ کو کچھ بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس طرح کی لپسٹک اور آپ کا جسم بھی ٹھیک رہے گا آپ کے جسم میں پانی کی مقدار پوری رہے گی تو ناظرین آئی کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ اس چینل پر نیو آئے تھے تو پلیز سبسکرائب